اچھا یہ بات صد ہو چکی ہے کہ قرآن کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے قرآن کی ہر حرف میں قرآن کی ہر آیات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کو اپنی طرف کھیچتے ہیں اب وہ بات الگ ہے کہ آپ نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا ہوگا لیکن میرے آلہ حضرت کا بھی یہی فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف میں ایک الگ طرح کی طاقت ہے جو آپ کو اپنی طرف کھیچتا ہے اور اسم آزم میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس بات کو سمجھنا ہے آپ کو تو بہت اوچائی تک آپ کو جانا پڑے گا لیکن ابھی تو آپ فرمایا سمجھ نہیں سکتے کہ اسم آزم کی طاقت کتنی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ بس نورمل ہے ہم کو پڑھنا ہے پڑھ لو ہمارے کام نکال لو بس ہو گیا ختم لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں اسم آزم کے اندر یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی نورمل چیز ہے اس میں بہت سارے راز ہوتے ہیں بہت سارے لیئر ہوتی ہیں اس طرح پیاس کو کاٹو نا آپ ایک پیاس کاٹنے پر ہزاروں لیئر اس کے اندر نکلتی ہے اسی طریقے سے ایک اسم آزم کو پڑھنے سے ہزاروں تکلیفیں دور ہوتی ہیں اسم آزم کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اس کو اسم آزم کہا جاتا ہے جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بھی اسم آزم چھپا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کے اندر اسم آزم چھپے ہوئے ہیں نظر نہیں آتے دکھائی نہیں دیتے اللہ ہوئے ایک ایسا اسم آزم ہے آپ اس کو پڑھتے بھی ہوگے بارے ہیں یہ بھی ایک اسم آزم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے اس کو اسم آزم کہا جاتا ہے اور جو صفاتی نام ہے اس کو اسم آزم نہیں کہا جاتا ہے بس اس کو نام کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام لیکن اسم اعظم جو ہے وہ بہت بڑی تاثیر رکھتے ہیں بہت بڑی خاصیت رکھتے ہیں بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ایک ایسا ہی اسم اعظم آپ کو اگر آپ اس کو پڑھتے ہو تو آپ کو مطلب کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی کسی بھی چیز سے آپ خالی نہیں رہو گے علم آپ کو چاہیے علم ملے گا آپ کو دولت چاہیے دولت ملے گی آپ اگر گھر میں تندرستی چاہتے ہو گھر کے اندر پریشانی نہ آئے یہ چاہتے ہو گھر میں کبھی بھی کوئی جادو نہ کرے یہ چاہتے ہو اس اسم اعظم کو آپ پڑھ لینا قسم گدا کی آپ کو کبھی بھی زندگانی میں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ میں گیارنٹی دیتا ہوں اور یہ اسم اعظم بہت زیادہ خاص ہے اور اگر کوئی بندہ اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے اس کی تقدیر سور جاتی ہے بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس اسم اعظم کو پڑھا قسم خدا کی ان کی تقدیر کو میرے رب نے بدل کر رکھ دیا ان کی زندگانیاں بدل گئی جو لوگ بھیک مانگتے تھے پیسے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار کر دیا گنی کر دیا یہ ایسے اسم اعظم ہے میں آپ کو بتا دوں اسم اعظم کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے اس میں اگر آپ مان لوگے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو اس اسم اعظم کو پڑھو بھی مت آپ ٹھیک ہے نا آپ کو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کروگے تو بھئی وظیفے کام کیسے کرے گے سوچو تو سہی اس بات کو کہ بھئی ہاں ہم نمازیں چھوڑ دیتے وظیفے کر لیتے سب سے بڑی جو سیڑی ہے وہ تو پہلی جو سیڑی ہے وہ تو نمازی ہے نا ان کو وہ نمازیں نہیں پڑھتے تو بھئی وہ بھی گریب کو خانہ کھلا یتیم کو دے مسکین کو دے یہ ان پر حق بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسم اعظم کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے سب سے پہلی چیز تو آپ کو تنہائی والا روم تلاش کرنا ہے اور یاد رہے کہ اس کے اندر اندھیرہ ہو اب یہ ماں سوچ لینا کہ اندھیرہ کیوں بول رہے ہیں اسم اعظم کی پڑھائی ایسی ہی ہوتی ہے زیادہ تر اسم اعظم کو اندھیرے میں بیٹھ کر ہی پڑھا جاتا ہے تب ہی اس کا نور نکھر کر آتا ہے ٹھیک ہے نا جتنے اندھیرے میں بیٹھ کر آپ اس کو پڑھو گے اتنا ہی جلد آپ کو اثر دیکھنے کو ملے گا یہ ایک سچائی ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ کو سب سے پہلی کیا چیز کرنی ہے آپ کو روم تلاش کرنا ہے تنہائی والا خاموشی ہو کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو اور دوسری چیز وہاں پر اندھیرہ بھی ہو ٹھیک ہے نا اس چیز کا دھیان رکھے خاص کر اور نمازوں کی پابندی کریں اور گریبوں اور یتیموں کو دے بھی ان کو کھانا کھلائے ان کو دے ان کا حق ادا کریں ٹھیک ہے نا یہ کرنا ضروری ہے آپ کو اس کے بعد آپ وظیفہ کر سکتے ہو اور وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے آپ گزل سے ہونا تو ضروری ہے لیکن اس کے بعد میں وضو کرنا بھی آپ کو ضروری ہے ٹھیک ہے تو وضو کر لیں اور اس کے بعد میں اس روم میں چپ چاپ جا کر کے بیٹھ جائے قبلہ رکھ ہو کر کے قبلے کی طرف مو کرنا ہے ٹھیک ہے اور تذبیہ ہے تو تذبیہ پر پڑے یا پھر نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑ سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو یہ اسم آزم ایسے ہے جو بہت زیادہ پاورفل ہے بہت بابرکت ہے اس کو آپ کو کو تین سو تیس مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کو کچھ پانا ہے کچھ حاصل کرنا ہے تو تین سو تیس مرتبہ دیلی پڑھے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ میں ٹھیک ہے نا اور جو بھی مراد ہے جو بھی تمنا ہے اس کو دل میں رکھیں اگر آپ اس کے موقع سے ملنا چاہتے ہو موقع بھی حاضر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیلی کنٹینل پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے نا موقع حاضر ہونے کا جو ٹائم ہے وہ اکتالیس دن کا ہے اکتالیس دن تک اگر ریگولر پڑھو گے انشاءاللہ تعالی اس کے موقع بھی حاضر ہو جائے گے اور اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھو گے تو دل میں اپنی خواہش کو رکھنا اور اس کے بعد میں اس کو تین سو تیتیس مرتبہ ڈیلی پڑھنا انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مراد ہر تمنا ہر خواہش پوری ہو جائے گی آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر کے جا سکتے ہو